اسلام علیکم ویورز میں سب امید کرتا ہوں میں شیف توسیف احمد آج میں آپ کے لئے لیکن ہوں بہت ہی مزید کی ریسپی کشمیری چاہی کی ریسپی ہے بہت ہی مزید کی ریسپی ہے سب سے پہلے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس اس میں یوز ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ڈرائی فروٹ ہے اس میں ناریل ہے پیستہ وغیرہ ہے یہ کشمیری چاہی ہے ہم نے جنگل سے ڈونڈ کے لائی ہے بہت ہی نایاب چیز ہے کشمیر میں بہت ہی جڑی بوٹی ہے اور یہ بہت ہی کم ملتی ہے اس کے لئے ہمارے پاس دودھ ہے دیسی دودھ ہے اور یہ کشمیری چاہی ہے بہت ہی بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ بزار سے مل جاتی ہے وہ پیکنگ مل جاتی ہے لیکن یہ جو اوریجنل چیز ہے یہ بڑی مشکل سے ملتی ہے اس کے لئے ہمارے پاس ڈرائی فروٹ یہ اکھروٹ ہو گئے ہیں یہ اس میں یوز ہوں گے یہ سارے چیزیں گرینڈ کر کے ڈرائی فروٹ میں چاہیے انشاءاللہ ہم سرب کرتے وقت دیں گے ٹھیک ہے ہم نے کشمیری چاہی کو دیچکی میں پانی ڈال کے اس کو بائل کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کا کیوا پیار ہو رہا ہے ٹھیک ہے دیسی سٹائل میں یہ لکنیوں پہ انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنک پنک کلر آرہا ہے اس کا گلابی بہت ہی مزے کا کلر آگیا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے انشاءاللہ اس میں آپ نے دودھ ایڈ کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیسی سٹائل میں دیسی لکنیوں پہ یہ چائے پک رہی ہے اس کے ٹیسٹ بھی انشاءاللہ بہت ہی مزے کا ہوگا یہ بائل ہونے تک اس کو رکھ دیتے ہیں یہ آستہ آستہ بائل ہو رہی ہے نیچے لکنیاں جال رہی ہیں اور چائے بائل ہو رہی ہے ایک دفعہ اس کو بائل کر لیا ہے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے تک کہ یہ اچھی طرح سے پک جائے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے یہ ایک دو دفعہ بائل اس کے آ چکا ہے مزید اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ چائے تیار ہو چکی ہے ہماری ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں یہ ہماری چائے جو نہ تیار ہو چکی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئی گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے